تتام شام کو چار بجے ہوا ہے ابھی ہم چار بجے آج جیل سے ہم باہر نکل رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک گواہ لگ ایسا رہا تھا جیسے بہت زیادہ پریشر ہے فیڈرل انویسٹیکیٹنگ ایجنسی پر پروسیکیوٹرز پر کہ وہ اس کیس کو بہت جلدی جو ہے وہ کنکلوڈ کریں آج جو سب سے حیران کن بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جو سرکار نے اپنا استغاسے میں جو گواہ آج پیش کیے وہ تینوں کے تینوں گواہ آئے منسٹری آف فورن افیر سے موفا سے اور جبکہ اس کیس کا مدعی جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریر ہے تو آج سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ جتنے الزامات ہیں سائفر سے ریلیٹڈ اس میں منسٹری آف فورن افیرز کبھی بھی اگریوڈ ہی نہیں تھا اور منسٹری آف فورن افیرز نے کبھی نہ تو کوئی شکایت لگائی نہ کوئی ریمائنڈر بھیجا آج تینوں گواہوں کی بڑی ایکسٹینسیو کروس اگزیمنیشن ہوئی ہے سکندر زلکرنین سلیم صاحب جو میرے رائٹ پر کھڑے ہیں انہوں نے ایکسٹر آرڈری کروس اگزیمنیشن کیا دیکھنا یہ ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ سائفر کا ٹرائل انتہائی تیزی سے انتہائی اجلت میں اور جلد بازی میں بڑے پریشرز ہیں بہت زیادہ پریشرز ہیں پروسیکیوٹرز کے اوپر گواہوں کے اوپر اور آج ہم نے منسٹری آف فورن افیرز کے گواہوں کو بھی آزاد نہیں دیکھا ان کے اوپر بہت پریشر ہے اور وہ بہت زیادہ پریشر کے اندر وہ آج عدالت میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے اگر کوئی غلطی ہوتی فورن منسٹر کے بحاف پر یا پرائم منسٹر کے بحاف پر تو منسٹری آف فورن افیرز خود اس اف آئی آر کی مدعی ہوتی جو کہ وہ آج دن تک مدعی نہیں بنی اب آج کے بعد دوبارہ جج صاحب نے ایک انڈیکیشن دے دی ہے کہ جیسے توشہ خانہ کیس بڑی جلدی سے چلا ویسے اسی ہفتے دوبارہ جمعے والے دن تین گواہوں کو دوبارہ جو ہے وہ پابند کر دیا گیا ہے تو سرکار ارادہ یہ رکھ دی ہے کہ چھے گواہوں کو وہ اسی ہفتے کسی نہ کسی طریقے سے وہ نبٹا دیں اور کوئی کام نہ ہو اور پاکستان میں کوئی ٹرائل نہ ہو اور ہم کوئی کام نہ کریں صرف سائفر کے کیس میں ہم عدالت کی معاونت کریں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کیس کا چارج بھی دیفیکٹیو فریم ہوا ہوا ہے اور اس کیس کی زبانت بھی جو مسترد ہوئی وہ اس سپیشل کوٹ نے بھی مسترد کی اور اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی مسترد کی یہ اب دونوں معاملے سپریم کوٹ آف پاکستان کے پاس فائلڈ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتے میں صرف ٹرائل میں جلد بازی نہیں کی جاری بلکہ جو فائل ٹرائل کا پروسیجر ہے لیبیٹی کا جو کوسچن ہے فنڈامینٹل رائٹس کا جو کوسچن ہے وہ بھی ہاں ڈیسائیڈ ہو اور زمانت کی اپلیکیشن اور جو چارج کا ڈیفیکٹیو فریم ہونا ہے وہ جلد اس جلد جو ہے وہ فریم وہ سپریم کوٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرے آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے الزامات کو بڑے ٹیکنیکل نیچر کے الزامات تھے اس کو شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اچھے سے آج اپنے وکلا کو بھی گائیڈ کیا اور ہمیں ان سے بہت ہیلپ ملی in preparing and in conducting the cross examination on the witnesses عمران خان صاحب نے بھی آج ہم سے دو دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں آج جو اتنی تاخیر ہوئی ہے باہر آنے میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو ملاقات ہم کرتے ہیں اس میں نہ کوئی ہمارے پاس کاغذ ہوتا ہے نہ ہمارے پاس کلم ہوتا ہے نہ فائل ہوتی ہے نہ بیان ہوتا ہے اور ہمیں کمرے میں ویسے ہی بھیج دیا جاتا ہے اس طرح ہم instructions نہیں لے سکتے ہم اس طرح یہ trial نہیں کر سکتے یہ ہم نے بار بار جج صاحب کو آج بتایا ہے کہ یہ بڑا technical nature کا case ہے اس میں ہمارے client سے instructions ہمیں ملنا بہت ضروری ہے جو کہ نہیں مل رہی سو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میرا خالق ہے حکومت اور جو political opponents ہیں they are running out of options تمام cases جو ہیں وہ already zero ہو چکے میں sedition ہو mutiny ہو foreign funding ہو judge ziba case ہو تو finally اب رہ دے کے اب یہ ایک cipher کا trial پیچھے رہ جاتا ہے اور اس میں بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ سرکار آج لڑکھڑا رہی تھی اپنے تینوں گواہوں کو پیش کرنے کے بعد ان پر cross examination آج ایسا ہوا ہے کہ میرا خالق ہے کہ سارا ان کا case آج ہی ختم ہو گیا ہے سر یہ بتائی ہے کہ آپ کے لئے پر ملقات ہوئی ہے election کے حوالے سے date announce ہو جی اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور آپ نے بھائی کہ آپ کو آپ سے بہت سوسطیقہ کہ آپ کو ملقات کرائی جاتی ہے تو آپ سے ایک ایک وکیل میں آپ کو تانگل گیا لیکن میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو election کے حوالے سے میں عمر نیازی صاحب سے request کروں گا کہ وہ آپ کو اس پر جو ہے آپ کے سوال کا جواب دیں جہاں تک سوال ہے دیکھیں سیکرٹ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں مگر کہیں بھی یہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہے آج گواہوں سے جو بھی سوال پوچھا جاتا تھا میں آپ کو صرف ان کا ایک جواب بتا دیتا ہوں وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے یہ سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے یہ سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے تو جو ہم نے آج دن تک نہ کوئی ایسا قانون پڑا نہ کوئی ایسا کیس پڑا نہ کوئی ایسی سزا پڑی جس میں سرکار کے گواہ کہیں کہ یہ تو سیکرٹ ہے یہ ہم نہیں بتائیں گے سو پورے کا پورا کیس کی آج کی جسٹ یہی ہے کہ کیس is a secret الزام کیا ہیں documents کیا ہیں وہ ہم بتانے سے وہ قاصر ہیں اور اس میں اس تمام ایشو کو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے اٹھا رکھا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے یہ سارا معاملہ جو ہے امیر نیازی صاحب آپ کے سوالوں کے جواب لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک آپ نے یہ الیکشن کی بات کی خان صاحب نے واضح طور پر کہا پہلے بھی آپ کو ریٹریٹ کیا تھا کہ نواز شریف کبھی بھی اپنے امپائرز کے بغیر نہیں گیم کھیلتا خان صاحب نے آج دوبارہ سے کہا کہ وہ دوبارہ اپنے امپائرز کی طرف دیکھ رہا ہے اور انہی کے بل بوتے پر دوبارہ آنا چاہتا ہے جہاں تک پارٹی کے اپنی سیلیکشن کا تعلق ہے تو انہوں نے کچھ انسٹرکشن سندھ بلوچستان اور کیپی کے کے حوالے سے دی ہیں وہ سپیسیفکلی پارٹی کو پہلے بتائی جائیں گے اور تھرور کور کمیٹی آپ تک انشاءاللہ وہ باہر آ جائیں گے سیکنڈلی ہماری موجودگی میں خان صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس بھی ملا جو بیسیکلی نیب کی پٹیشن علاوئی تھی نیب امینڈمنٹ سیٹ اسائید کر دی گئی تھی آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے اس کے انٹرا کوٹ اپیل فائل کیا وہ چار بکس کا سیٹ خان صاحب کو ریسیب ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ کا نوٹس تھا خان صاحب نے اس پہ انڈوسمنٹ کر دی اور اپنی ویلنگنس شو کی ہے کہ وہ اپنی اپیل کا دفاع ایز رسپونڈن نمبر پور خود کریں گے تو آپ سپریم کورٹ بے ہیں کہ وہ کس طرح کی فسیلٹیز ان کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ اس کیس کا خود دفاع کریں گے اور ان کے سامنے یہ ان کا واضح موقع ہے کہ اس فیڈل گورنمنٹ کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایز ان انٹرم گورنمنٹ آئے ہیں ان کا کام ہے دے ٹو ڈے ورکنگ کو دیکھنا وہ تو انہوں نے کی نہیں یہ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اکاؤنٹیبیلٹی ان چیزوں کو چیڑے کیا یہ ملک کا پیسہ کیا قوم کی امانت نہیں ہے کیا یہ سب کو لوٹنے کا اختیار ہے تو انشاءاللہ اس کیس کو بھی وہ خود دفاع کریں گے اچھا دہستگردی کی بلکل بات ہوئی ہے کلیر کارٹ میاں والی بیس کے حوالے سے وہ سارا کابو بیسکلی آپ کی پور اغوان پولیسی سے لنکت ہے خان صاحب نے کلیر لی کا جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ریسیپٹیو تھے اور انہوں نے بہت سارے سگنل شو کیے کہ ہم ٹی ٹی پی کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں آپ انٹرس دیکھیں کہ ہمارا فوراں منسٹر کتنی دفعہ گیا اغوانستان اور بلاول کا ایک بھی وزٹ کابول کا نہیں ہے تو یہ لیک آف انٹرس شو کرتا ہے تو آپ نے یہ چیز کو کبھی کنسیڈری نہیں کیا اور اب جو آپ کر رہے ہیں اغوانیز جو ڈسپلیس کر رہے ہیں جو بچے ادھر پیدا ہوئے ہوئے جس حال میں آپ لوگوں کو انٹیکنائز کر کے اس ملک سے باہر نکال رہے ہیں تو ایک اور آپ بریڈنگ گراؤنڈ کو جنم دے رہے ہیں جو دہشت گردی بڑھے گی تو اس لیے براڈ بیس کنسنسس چاہیے اس چیز کو نہیں کیٹر فور کریں گے تو یہ کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا یہ اس پہ خان صاحب نے بھی ذکر کیا اور اس پہ انپوٹ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس نیول پلائنگ فیل نہیں ہے جیساں پیپلز پارٹی ایجٹیٹ کر رہی ہے جماعت اسلامی دیکھیں نون لیگ کے علاوہ کوئی جماعت اس پہ بات نہیں کر رہی کیوں نہیں بات کر رہی کیونکہ انہیں اپنی مسئلہ کے ایمپائر ملنے لگے ہیں اور وہ ان کے ذریعے دوبارہ آنا چاہتے جبکہ دیگر پارٹیز دیکھ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا حال ہو رہے ہیں کیا حلقہ بندیوں میں حال ہوا باقی معاملات میں کیا ہوگا طریقہ انصاف کے برکز نہ صرف اٹھائے جا رہے ہیں نہ انہیں صرف کنونشن کیے جا رہے ہیں بلکہ انہیں غائب کر دیا جا رہے ہیں اور انفورس ڈس اپیرنسز بڑا سیریس مسئلہ ہے اور اس کو سبریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آٹھ پروری کا الیکشن ایک معنی خیز الیکشن ہو تو اس کے لیے تمام جماعتوں کا ایک ٹیبل پہ ہونا سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے جو موقع کے اوپر دہشتگرد پکڑے جاتے ہیں ان کے حوالے سے اتنے شواہد نہیں ہوتے کہ سیولین عدالتیں ان کو سزا دے سکیں تو پی ٹی آئی کے مقلا کیا سمجھتے ہیں کہ سیولین کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے سیولین کا ٹرائل کبھی بھی ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے دہشتگردوں کا ٹرائل کے لیے دہشتگردی کے اطالتے ہیں دیکھیں آپ نے کبھی ویلنگ نیس شو ہی نہیں کی ٹو پروسیکیوٹ دیکھیں آج آپ خان صاحب کو ایک گوگس کیس میں سزا کرنا چاہ رہے ہیں تو پروسیکیوٹن کس طرح سے چل رہی ہے کیا یہ دہشتگردی کے کیسز میں نہیں چل سکتی بڑے بڑے دہشتگردوں کو آپ پکڑیں آپ پروسیکیوٹ کریں آپ کیوں نہیں کرتے ان کے سامنے تو آپ کی ٹانگیں کامتی ہیں ان کے خلاف بطور گواہ پیش کرنے میں لوگ گھبراتے ہیں آج خان صاحب کے خلاف جھوٹی دوائی دینے کے لیے بڑے بڑے افسران پیش ہوں گے تو یہ ہم نے ڈبل سٹینڈرڈ خود بنائے یہ چیز دیکھنے والی ہے خان صاحب کی جی صحیح ٹھیک تھا کہ آج بھی ٹھیک کیونکہ آج ساری پروسیکیوٹنگ دیکھیں صبح سے لے کے وہ کافی دیر تک ہمارے ساتھ انوال رہے آجہ شاہ صاحب بھی آج بہت آزم خان صاحب سامل ہے ان کا وان سکسی پور کا سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے اور جس میجسٹریٹ نے ریکارڈ کیا ہے وہ بھی لسٹ و ویٹنسز میں موجود ہے اب دیکھیں کس ترتیب میں پروسیکیوٹنگ لے کے آتی یہ تو پروسیکیوٹنگ نے لانا ہے شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے ان کے سٹونز کا کچھ ایشوز تھا کہ ان کے ہیں گال بریڈے میں یا کئی سٹونز ہیں مگر رہے ہیں ادھر ہی ہم آسپٹل نہیں گئے شاہ لیکن کیونکہ ہم آسپٹل نہیں گئے